ڈاکا یونیورسٹی شاید دنیا کی مچور ترین سٹوڈنٹس کے ساتھ یونیورسٹی آباد ہیں غلطی ایفیس سیونٹی میں ہوئی ہے معافی مانگے یا نہ مانگے جذبات اچھا رکھیں ڈاکا یونیورسٹی دنیا کی بہترین یونیورسٹی ہے پاکستان میں بیٹھ کے پاکستان کے تذیعہ کار بنگلہ دیش کی بات کر رہے ہیں بنگلہ دیش کی مشت کی بات کر رہے ہیں بنگلہ دیش اور پاکستان کے تعلقات کی بات کر رہے ہیں تو آج اسی حوالے سے ویڈیو ہے کہ پاکستان کے تذیعہ کار جنہوں نے بنگلہ دیش کو علیدہ ہوتے دیکھا وہ بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات کو لے کر کیا بات کر رہے ہیں تو ویڈیو کی طرح بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بنیں بیل آئیکن کو بھی دوائیں تاں کہ آپ کو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں جی 1,2,3,2 ڈاکا یونیورسٹی چاہت دنیا کی مچور ترین سٹوڈنٹس کے ساتھ یونیورسٹی آباد ہے غلطی ایفی سیونٹی میں ہوئی ہے ماں آفی مانگے یا نہ مانگے جذبات جذبات اچھا رکھے السلام علیکم درشک پاکستان شتے بانگلہ دیش شمپر کے ایکٹی نوتون مور نیچ چھے پاکستان چیسٹا کر چھے جے کونو بھاو بھی ہو بانگلہ دیش شتے اتونتو گوبر ایبان مرجات پوڑن نو شمپر کو بجائی رکھار آمرا پاکستانی در موکھے بانگلہ دیش شمپر کے خوب شندر شندر کثا شونی ایکن پرشنو حد چھے 1991 شلے پاکستان آمدش شتے جاہ کرے چھلو دارجن نو پاکستان کی کھما چاہی بینا چلون پاکستان ایٹری بکھا تا گنامات دمین ایکٹری پروتی بیدن دیکھے آشی پچھلے دنوں یہاں ایک میچ ہوا دو میچ ہوا جو بنگلہ دیش کی ٹیم اپنی اچھی پرفارمنس کی وجہ سے مجھے اس پہ کوئی ندامت یہاں کوئی یہ احساس نہیں ہے کہ وہ کیوں جیت گئے لیکن میں نے یہ دیکھا کہ سنارگاہ ہوتل میں ایک بیٹ پڑا ہے جس پہ اس ٹیم کے دسکت ہیں جو پہلی دفعہ پاکستان سے جیتی تھی اور حسینہ واجد پاکستان کی جیت پہلے میدان چھوڑ کے چلی جایا کرتی یہ ماملات اب تو مجھے نظر نی آتے کہ ہوں گے ایتو کچھو دن آگے بانگلہ دیش پاکستان شاہتے خوب بھالو پارفرمنس کرے چھلو ایبوں تارا بیجوئی ارجن کرے چھلو بیششکورون امار اونتر ایک ٹو کسٹو لاغینی بانگلہ دیش جے پاکستان که پراجیتو کرے چھے کنٹو اپنی دیکھو ان شیکہ سینہ جو خون بانگلہ دیش پاکستان ارمد دے کھیلا شروع ہو تو جو خون پاکستان جیتے جبے ایر آگے ہی شیکہ سینہ سٹیڈیام چھے رے چولے جے تو ایک خون امرا آشا کری ایرکم پوریشتی تی آمدر کے آر دیکھتے ہو بینا اور سینٹیمنٹس پوزیٹیب ہو غلطی ایفی سیونٹی میں ہوئی ہے معافی مانگے یا نہ مانگے جذبات اچھا رکھے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس تقاضے کو چھوڑ دیں معافی مانگے میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو تقاضہ نہیں کرتے لیکن ایک ایلیمنٹ تو ہوگا جن کو سیونٹی کے تکلیف بھی ہو یا انڈیا کے انفرینس ہو وہ آپ کو سوالات کریں گے پبلی کنزمشن کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ کہنا لیکن اس کو ہمیں ڈپلومیٹی کے لیے تیع کرنا ہے لوگ کے جو آپ نے سوال کیا تھا آنا جانا ٹورسٹ کو پروموٹ کرے اے آر لائنز ریسٹور کرے میک ایک سال میں تلوکات آپ کو بے زرین ہو جائے آمان دیر دوئی دیشن لک دیرکے پوزیٹیب چینطا بابنا کرتے ہو بے 1991 سالے بھول ہوئے چھلو پاکستان کھما چاہبے کی چاہبے نا ایٹا اونا ہی شب آمان دیر تا دیر پوٹی اونو بھوٹی بھالو راکھا اوچیت آر ایک جن بللین ایم انا تا حتے پارے بانگلہ دیشن مانوش جن مابچا اور آخاں کھاکے بھولے جاوے آر ایئی پرشنیل اتترے بللین ایئی موہر تے بانگلہ دیشن مانوش چاہی چھے نا پاکستان بانگلہ دیشن کچے کھما چاک کینطو انیک مانوش تا بانگلہ دیشن تھاک بے جا دیر اونترے 1991 سالے شئی کھتو ایکھنو تا جا ایکھنو تا دیر اونترے رکتو کھرن حچ چھے تارا جخن پرشن کر بے ایک آت توریر جن نا کھما چاو پاکستان تا خن اویٹا که اما دیر که ڈپلومیٹیک احیتے شمادان کرتے ہو بے پاکستان ایر بکھا تا گنامات دومے 20 شکرہ بلچین بانگلہ دیشن مانوش ایکھن پاکستان ایک ایسے کھما چاوار آخاں کار چھے نا کینطو بانگلہ دیشن مددے ایکس رینیر مانوش تھاک بے جارا کنہ کھما چاوار جن نا پاکستان که آبیدان کر بے ایبوان شای 20 شکرہ بلچین 20 شر مددے جدی شمپرکو اوندن کرتے ہوئے تاولے شانگسکریتک بھاشا گتو ایبوان آنوشتھانیک بھا بے اما دیر ایک اپر ایر مانوش ایر مددے شمپرکو ستھاپن کرتے ہوئے درشک آج کهر ای بیڈیو تے امرا دیکھ لام پاکستان بانگلہ دیشن مددے کھما چاوار بے پار ایتارا کھی بول چھے ایبوان بانگلہ دیشن شمپرک که پاکستان کیمون دھارونا رکھ چھے ای بیڈیو تے شمپرک که اپنی اپنے مطمد کومنٹ کرا مدر کے جانے تو جی ویوور یہ تھی ویڈیو اور آپ نے دیکھا گے پاکستان کے تذیعہ کار یہ بات کر رہے ہیں کہ بانگلہ دیش کے ساتھ تعلقات کا بہتر ہونا ایک سال کی اندر اندر بانگلہ دیش کے ساتھ ہمارے تعلقات مسالی ہونے چاہیے بہترین ہونے چاہیے دیکھنے ایک وہ طریقہ کارنہ اس طریقے کے اوپر اگر عمل کرتے ہیں یہاں پر ریسٹورنٹ کے اندر پاکستان کے اندر بنگلہ دیش کے اندر ایک دوسرے ملکوں کے اندر ایک دوسرے کا آنا جانا ہوتا ہے تو پھر تعلقات ایک سال کے اندر اتنے مسالی ہو جائیں گے کہ پوری دنیا کے دفعہ پھر مثال دے گی بلکل اور بنگلہ دیش ہمارے بچھڑے ہوئے بھائیں ہیں اور جو بھی تکلیفیں نائنٹی سیونٹی ون کو لے کر ہیں وہ تو ہمیشہ دلوں میں رہیں گی وہ تو زندہ رہیں گی لیکن آج ہمیں اپنے تعلقات کو اتنا مضبوط بنانا ہے کہ ان زخموں پر مرہم لگے نہ کہ اسی طرح سے وہ زخم ہرے رہیں جیسے پچاس سالوں میں بھارت نے بنگلہ دیش کے زخموں کو ہرا رکھا اب ہمیں ان زخموں پر مرہم لگانے کی ضرورت ہے ہمیں چاہیے کہ بنگلہ دیشی بھائیوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو مسالی بنائیں اچھے بنائیں اور آج بھی دیکھیں تو بنگلہ دیش کی ٹیم پاکستان آئی پاکستان میں بنگلہ ووش کیا پاکستان میں سیری جی تھی لیکن اس کے باوجود پاکستانیوں نے بنگلہ دیش کی ٹیم کو اپریشیٹ کیا بنگلہ دیش کے نعرے لگائے گئے سٹیڈیم کے اندر سٹیڈیم کے اندر تو لگائے گئے سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر لوگ باتیں کر رہے ہیں کرکٹ ٹیم کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہیں اور یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ اس وقت جو گلتی ہوئی تھی ہمیں چاہیے اس وقت ان سے معافی مانگیں لیکن آج بھی بنگلہ دیش کے ساتھ ہمیں تعلقات کو بہتر بنانا ہے اور یہی سوچ رکھیں ہمیں پوزیٹیو آگے بڑھنا ہے اگر ہم لوگ بنگلہ دیش کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ تعلقات کو بہتر بناتے ہیں تو یہ پاکستان کی نوجوان نسل کے لیے اور بنگلہ دیش کی آنے والی نسلوں کے لیے بہت ہی بہترین ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کر پائیں بلکل رجی جنید بھائی اگر ہم لوگوں نے سنہرے دور کے اندر داخل ہونا ہے تو ہمیں ماضی کی پچھلی یادوں کو بلانا پڑے گا جو بھی گلتیاں ہوئی جو بھی کام ہوئے وہ سارے انجانے میں ہو گئی ہیں کچھ لوگوں کے وجہ سے ہو گئے اگر ہمیں سنہرے دور کے اندر جانا ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے تو پرانی یادوں کو بھول کر آگے جانا پڑے گا اگر آپ دیکھیں پچاس سالوں کے اندر پرانی یادیں تازہ کرتے رہے ہیں تو کیا ہم لوگوں نے اکھار لیا ہے کیا ایک دوسرے کے ساتھ نہ کبھی لوگوں کے دلوں کے اندر محبت پیدا ہوئی نہ حکومتی سطح کے اوپر محبت پیدا ہوئی اب ایک جھٹکا لگا ہے جھٹکے کے اندر لوگوں کے دلوں کے اندر اتنی زیادہ محبت آگئی ہے کہ ہر بندہ اب منگلہ دیش کا نام لے رہا ہے پاکستان کے اندر بیٹھ کر بلکل ایسے ہی ہے اور آپ میں چاہیے کہ اس کو مزید بہتر بنائیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں ضرور کمٹ کر کے ہمیں بتائیے گا بہت شکریہ موسیقی